اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوست عاصف نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں نشاہی انٹرٹینمنٹ ناظرین پچھلے کئی دنوں سے انڈیا اور چائنہ کی لسی پر کشیدگی چل رہی ہے اس سے پہلے بھی کافی موقعوں پر انڈیا اور چائنہ کی کشیدگی جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے جس میں ہمیشہ چائنہ کی جی اور انڈیا کی ہار ہوئی ہے جن میں 1962،1963 اور1955 کی پرتشدر جڑپیں اور وارز شامل ہیں ناظرین لداخ انڈیا اور چائنہ کے بارٹر پر ایک متنازع علاقہ ہے جسے چائنہ اتنا علاقہ مانتا ہے مئی 2020 میں چین نے کئی ہزار فوج بھیج کر لداخ کے علاقے وادیہ گلوان پر قبضہ کر لیا انڈیا نے یہ جانتے ہوئے اپنی ایک بٹارین فوج بھیج کر اس علاقے کو واپس لینے کی کوشش کی لیکن اس میں نے کام رہا 15 جون کو دونوں فوجوں کے درمیان کلیشز بھی ہوئے جس کے نتیجے میں انڈیا کے ایک کرنل سمیت 20 فوجی مارے گئے تعداد ترین صورتحال میں انڈیا اور چائنہ نے لداخ میں مزید فوج بڑھانا شروع کر دی ہے اور دونوں فوجوں اپنے بارڈر پر میزائل ڈیفینس سسٹم بھی نصب کر دیا ہے ناظرین یہ سب چین نے کیوں کیا؟ اس کشیدگی کا پسے منظر کیا تھا؟ اور اس کے دلتائج کیا ہوں گے؟ آئیے اس سب پر کچھ بات کرتے ہیں ناظرین کشمیر کی طرح لداخ بھی ایک متنازع علاقہ ہے جس پر اقوام مدہدہ کی قرادادیں بھی موجود ہیں 5 گس 2019 میں انڈیا نے کشمیر کی قصوصی حیثیت خطب کی جس پر پاکستان کے ساتھ ساتھ چین نے بھی کھل کر مخالفت کی عمران خان نے بھی اقوام مدہدہ کے سلانہ اجلاس میں اس ایشو کو اٹھایا جس کی وجہ سے انڈیا اقوام عالم میں بھی اپنی قانونی اور اخلاقی حیثیت کو بیٹھا اس کے بعد انڈیا نے لداخ میں اپنے پاؤں جمانے کا فیصلہ کیا جس کے لئے دولت بیگ نامی ایک چھوٹے سی قسمے میں اپنی ایک چھوٹی سی بیس پر اپنی فوج میں آہستہ آہستہ آضافہ کرنا شروع کر دیا اور اس کو ایک بڑی ملٹری بیس میں تبدیل کر دیا جس کی سپلائی لائن کے لئے ایک سڑک بھی تمیر کر ڈالیں یاد رہے کہ یہ سڑک پاکستان میں موجود شہرہ کراکرم سے صرف آٹھ کلیمیٹر کی دوری پر تمیر کی گئی اس پر پاکستان اور چین چونگ گئے مئی کے شروع میں موڈی اور اس کے کئی وزراء نے ازاد کشمیر اور گلگت بلدستان پر بھی حملہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ان بیانات کے ساتھ ساتھ عمران خان نے بھی بار بار یہ بات درائی کہ انڈیا کسی بھی میس ایڈوینچر کا نہ سوچے اور دنیا کو خبردار کیا کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ پوری دنیا بکتے گی دیکھتے ہی دیکھتے انڈیا نے سڑک کے ذریعے اپنے فوجی اور سازو سمان کو دولت بیک بیس پر منتقل کرنا شروع کر دیا چونکہ یہ متنازی علاقہ تھا اور انڈیا اور چینہ کے درمیان کیے گئے معاہدوں کی خلاف ورزی تھی چینہ نے فوری طور پر اپنی فوج بیج کر سڑک پر قبضہ کر لیا اور انڈیا کی بیس کی سپلائی لائن کاٹ دی انڈیا نے ایک بٹارن فوج بیج کر اس کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن بری طرح شکست کھائی ناظرین یاد رہے کہ انڈیا سی پیک پر بھی اپنے کافی دفعہ اترازات کر چکا ہے اور کھل کر اس کی مخارفت بھی کر چکا ہے انڈیا کا دعویٰ ہے کہ سی پیک کو متنازی علاقوں سے گزارا جا رہا ہے سال 2017 سے چینہ دنیا کا سب سے بڑا سپورٹر بن چکا ہے چینہ کی سلانہ پانچ ہزار ارب ڈالر کی تجارت ایسے سمندری گزرگاہوں سے ہوتی ہے جہاں پر امریکہ کا کنٹرول ہے اگر چین شہرہ کراکرم کے رستے وہی تجارت روادر سے کرنے لگ پڑا تو امریکہ سے مفروض ہو جائے گا اس طرح چین کے سپر پاور بننے کے بھی چانسز زیادہ ہو جائیں گے چین کے خلاف امریکہ کا سارا انحصار انڈیا پر تھا اور امریکہ اس حوالے سے انڈیا کے طرف سے کچھ نہ کرنے پر کافی موقعوں پر نرازگی کا اظہار بھی کر چکا ہے دوسری طرف افغانستان سے امریکی فوجوں کا انقلاب بھی انڈیا حضم نہیں کر پا رہا تھا اس لئے انڈیا نے سوچا کیوں نہ کوئی بڑا قدم اٹھایا جائے چونکہ انڈیا دولت بیگ میں صرف اپنی فوج کو نہیں بڑھا رہا تھا بلکہ اس کا ارادہ سی پیک کے رستے کو کاٹ رہا تھا اور پاکستان کے علاقوں ازاد کشمیر اور گلگت بدستان پر بھی قبضہ کرنا تھا اس طرح چینگی پیش قدمی کو روکنا تاکہ ان سمندری حدودہ کی احمد کو بھی برقرار رکھا جا سکے جس پر امریکہ کا کنٹرول ہے اس طرح امریکہ کو بھی راضی رکھا جا سکے اور پاکستان کو بھی کمزور کیا جائے لیکن ناظرین پچھلے کچھ عرصے سے انڈیا سے کافی بلنڈرز ہوئے ہیں مسلمانوں کے خلاف نیا قنون متعارف کروا کے اور کشمیر کی خصوصی حیثت کو ختم کر کے اقوام متحدہ کو انڈیا اس مسئلے سے باہر کر چکا ہے جس کے بعد اب انڈیا کے پاس وہاں جانے کا بھی اپشن نہیں بچا اس کے ساتھ ساتھ اب تو نیپال بھی انڈیا کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں متنازع قنون لانے کے بعد بنگلہ دیش میں نرازگی کا اظہار کر چکا ہے اس وقت انڈیا کی فوج کا مرال تہائی ڈاؤن ہو چکا ہے اسی سال خالستان اور فرنڈم بھی ہونے جا رہا ہے جس کی وجہ سے انڈین آرمی میں موجود یارہ سو سکھ فوجیوں نے بھی ریٹائرمنٹ لے لی ہے گویا کہ اب انڈیا کے پاس صرف ایک اپشن بچا ہے جو علاقہ چینہ کی قبضے میں چلا گیا ہے اس پر صبر کر کے صورتحال کو اٹھنڈا کرنے کی کوشش کرے کیونکہ چین کسی بھی صورت قبضے کی ہوئے علاقے کو چھونڈنے کے لیے تیار نہیں فلحال ان حالات میں مودی کی ایک کوشش ہے اپنی اپوزیشن اور عوام کو راضی کیا جائے اور ساتھ ساتھ اس معاملے کو بھی تھنڈا کیا جائے جس کے لیے انڈیا اور چینہ کے درمیان کافی موقعوں پر مذاقرات بھی ہو چکے ہیں لیکن فلحال دونوں طرف سے برف پگلتی نظر نہیں آ رہی دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا ناظرین مجھے دیجئے اجازت اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے آپ کا ہوسٹ آصف نواز دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ